تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی ری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کاکف پاکستان سٹوڈیو میں سب سے پہلے شامل کریں گے نہیں ہوں سائیڈ لائن حکومت نے رمہ برس معاشی حالات کو مستحکم کیا ہے وزیراعظم کہتے ہیں کہ دو ہزار بیس میں نوکریاں پیدا کریں گے نواز شریف کی طبعیت بدستون ناساز ہے حسین نواز کہتے ہیں کہ رپورٹس میں بہتری کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے ویڈیو سکینڈل کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ سب کو ہر بات کا علم ہے ایم کیو ایم نے بلاول کی پیشکش ٹھکرا دی ایم کیو ایم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم کسی کی خواہش پر حکومت سے الادہ نہیں ہوں گے سپارش دھمکی اور دباؤ نیپ کے باہر ختم ہو جاتا ہے چیرمن نیپ کہتے ہیں کہ کرپچن کرنے والوں کو ہر صورت جواب دے ہونا پڑے گا پنجاب کے پیکے میں آرزی شلٹر ہومز کائم انتظامیہ سہولیات پر اہام کرنے کے لیے متحرک صوبے بھر کے چھتیز اسلا میں وانوے آرزی پناہ گاہوں میں اب تک 1700 افراد کو منتقل کیا جا چکا ہے موسیقی 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 ac موسیقی جانب شئیر Ondersmith کے کے سان سام果انوں من سلام علاقہ چاہتے ہیں کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ مجھے کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ اور پیми ساتھ کے ساتھ۔ سلام کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاوں کا ہل جانتے ہیں سلام کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں Swami Kashi Guruji سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough کچھ بات کریں گے Auckland اور New Zealand میں رات بارہ بچتے ہی کلنڈر تبدیل ہو گیا اور یقم جنوری 2020 کے ساتھ فضا میں آتش بازے کے شاندار مظاہرے ہونے لگے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں New Zealand کے شہر Auckland اور Australia کے شہر Sydney میں نئے سال 2020 کا آغاز ہو گیا دونوں ملکوں میں تاریخ تبدیل ہوتے ہی نئے سال کے استقبال کے تقریبات شروع ہو گئیں Auckland اور New Zealand میں رات بارہ بچتے ہی کلنڈر تبدیل ہو گیا اور یقم جنوری 2020 کے ساتھ ہی فضا میں آتش بازی کے شاندار مظاہرے ہونے لگے New Zealand کے شہر Auckland میں پہلے اور اس کے بعد Australia کے شہر Sydney میں نیا سال شروع ہوا گھڑی پر بارہ بچتے ہی New Zealand کی Auckland, Harbour Bridge, City Tower پر آتش بازی ہوئی اور پورا علاقہ رنگ و نور میں نہا گیا جبکہ Australia میں Sydney بریج اور اوپیرا ہاؤس پر آتش بازی کی گئی شہر قائد میں سال نو کے موقع پر دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے شہر میں اسلحے کی نمائش, ہوای فائرنگ آتش گیر مادے کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے تاہم ڈبل سواری پر آئیت پابندی اٹھا لی گئی ہے کمیشنر کراچے افتخار علی شلوانی کے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہنا ہے کہ وزیر آل حسن سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر شہر قائد میں موٹر سائیکل گلی ربل سواری پر آئیت کی گئی پابندی ختم کی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ شہری نئے سال کا جشن ذمہ داری کے ساتھ منائے کمشنر کراچی نے یہ بھی کہا کہ اس موقع پر اسلحے کی نمائش, ہوای فائرنگ آتش گیر مادے رکھنے ون بیلنگ پر پابندی بادستور جاری رہے کی آپ کو بتائیں قوضے سراؤں کی کمیونٹی کے لیے صحت سہولت پرگرام کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہر غریب گھرانے کو ایک صحت کاٹ دیں گے وزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے روہ برس موشی حالات کو مستحقم کیا ہے اور اب دوہزار بیس میں نوکریاں پیدا کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے قوضے سراؤں کی کمیونٹی کے لیے صحت سہولت پرگرام کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہر غریب گھرانے کو ایک صحت کاٹ دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ دوہزار انیس میں حکومت نے موشی حالات کو مستحقم کیا ہے تاہم اب دوہزار بیس میں نوکریاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو دوہزار بیس کا سال ہے یہ ہماری پوری کوشش اس میں دو کوششیں ہیں پہلا یہ جو دوہزار انیس تھا یہ تو ہماری برے معاشی حالات کو ہم نے سٹیبل کیا ایک وقت پہ روپیہ اس طرح گر رہا تھا پتہ نہیں کدھر جا کے رکنا تھا اور پھر جو مہنگائی آنی تھی وہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو اب اللہ کا شکر ہے ہماری ایکانومی سٹیبل ہوئی ہے اور یہ جو دوہزار بیس ہے اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم نوکریاں پیدا کریں پاکستان میں جو اپنی انڈسٹری چلوائیں آسانیاں پیدا کریں ہم نے یہ جو نیاب آرڈننس پیل لے کے آئے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ بزنس ہو لوگ اپنی فیکٹریاں لگائیں کام کریں ایکٹیوٹی ہو تاکہ نوکریاں ملیں لوگوں کو روزگار ملیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت راشن کارڈ بھی لا رہی ہے جسے غریب اور مستحق افراد راشن لے سکیں گے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام پورے ملک میں پھیلائیں گے انہوں نے مخنص کمیونٹی کو معاشرے میں مکمل تحفظ پرہم کرنے کی بھی یقین دہاں نہیں کروائی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ماضی کی حکومتوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا چونے کرنا چاہئے تھا اور ہم نے فیصلہ کیا ایز ای گورنمنٹ کہ ہم اپنی ٹرانس جنڈر کمیونٹی کی ذمہ داری لیں گے اور یہ جو ہیلتھ کارڈز ہیلتھ انشورنس یہ ہم نے جو آج بانٹی اور سارے ٹرانس جنڈر کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ جو ہم نے نادرہ سے ڈیٹا لیا اس میں ہم کور ہم نے کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ آپ کو اپنا رہی ہے کینسر کے مریضوں کی مثال دیتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ غریب کینسر کے علاج کیلئے اپنا گھر اور زیور تک پروک کر دیتے تھے ان پر جب مشکل وقت آتا ہے تو سارا پیسہ جمع کرا کے علاج کراتے ہیں ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ اگر مشکل وقت ہمارے گھر پہ آئے تو ہمیں پھر فکر نہیں کرنی پڑے گی کہ ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ ان کو وہ ایک کانفیڈنس دے گا اعتماد دے گا کہ ہم کسی بھی ہسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں جو میں اپنے ملک میں اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب مشکل وقت غریب گھرانے کے اوپر آتا ہے اور ان کو سارے پیسہ جمع کر کے تو علاج کرواتے ہیں کیونکہ کینسر کا مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے کینسر کا جب ہسپٹل بنایا تو یہ چیز مجھے سب سے بڑا احساس ہوا کہ ہم تو پیسے والے لوگ اپنے کینسر کے مریضوں کو باہر بھی لے جا سکتے ہیں بڑا مہنگا علاج ہے لیکن ایک عام گھر کیا کرتا ہے اس کے گھر میں گھر کینسر ہو جائے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزاد حسین نواز کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کی صحت پر تحفظات کا اظہار کیا ہے نواز شریف کی طبیعت و دستور ناساز ہے اور رپورٹس میں بہتری کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزاد حسین نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت بدستور ناساز ہے اور رپورٹس میں بہتری کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو حسین نواز نے کہا کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کی صحت پر تحفظات کا اظہار کیا ہے جبکہ نئے سال کی چھٹیوں کے بعد ہمیٹولوجی والوں سے ملاقات ہوگی کارڈیولوجس سے ملاقات تھی رویل برومٹن ہسپٹل فر ہارٹن لنگ میں اور اس سے پیشتر متعدد ٹیسٹ ہوئے تھے میہ صاحب کے جن پہ آج کوئی انوازٹگیشن فردر بھی ہوئی ہے لیکن انہوں نے کافی تشویش کا اظہار کیا حسین نواز نے کہا کہ ویڈیو سکینڈل کی حقیقت سب لوگ جانتے ہیں اور ایف آئی اے ویڈیو سکینڈل کے سلسلے میں کافی لوگوں کو گرفتار بھی کر چکا ہے انہوں نے کہا کہ امران خان ایسے اقدامات نہ کرے کہ مزید خوار ہوں امران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا حسین نواز نے کہا کہ امران خان صاحب مزید شرم سار ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ حقیقت تسلیم کر لیں نواز شنیف کے صاحب زادے نے کہا کہ بلند اور بالا دعوے کرنے والے آپ قانون کو اپنا راستہ لینے دیں جبکہ زیر سماد عدالتی معاملات میں زیادہ چھیڑ چھاڑ مناسب نہیں دیکھئی جہاں تک ویڈیو سکینڈل کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ سب کو ہر بات کا علم ہے اس کے بارے میں اسے پیشتر بھی ایف آئی اے کافی لوگوں کو گرفتار کر چکا ہے اور کافی لوگوں کو اسے پوچھ گیچ کر چکا ہے اور اور طریقے سے بھی تو بجائیں اس چیز کے کہ آپ حکومت ایسے اقدامات کرے بلکہ میں کہوں گا کہ امران خان ایسے اقدامات کرے کہ جس سے وہ عزلی لو جس سے مختلف اور معاملات کے اندر اس وقت کوئی اور اگر ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا وہ شخص جو ہے اور جہاں اپنے آپ کو شرم سار کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ حقیقت تسلیم کر لیں اور ان معاملات کو جہاں جس طرح کی آپ دعوے کرتے رہے ہیں بلندو بالا دعوے کرتے رہے ہیں آپ ان کو آپ قانون کے اوپر چھوڑ دیں قانون کو اپنا راستہ لینے دیں اس کو انٹرفیر نہ کریں اس کو اور خاص طور پر یہ ایک چیز جو کہ پہلی سب جوڈس ہے اس کے ساتھ چھیل شاڑ کرنا ویسی اچھا نہیں ہے آگے بڑھیں گے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتایا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پیش کش کے جواب میں مترح کامی موومنٹ پاکستان نے جوابی پیش کش کر دی مزید جانتا ہے اس رپورٹ میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پیش کش کے جواب میں مترح کامی موومنٹ پاکستان نے جوابی پیش کش کر دی ایمکیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی مقامی حکومت کو قانونی ترمیم کے ذریعے بااختیار بنا دے تو مترح بھرپور ساتھ دے گی ترجمان ایمکیو ایم کا کہنا ہے کہ وارٹر بورٹ، کڈی اے، الڈی اے اور بلڈنگ انٹرول بھی مقامی حکومت کے ماتحب کیے جوائیں ایمکیو ایم نے کہا کہ ہم وفاقی حکومت کی ڈیر سالہ کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں نہ ہم حکومت سے الیدگی کا فیصلہ کسی کی خواہش پر نہیں کریں گے مزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنا آئیں گے مگر اس بریک کے بعد آگے بڑھنگے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتایا چیرمن نیب جسس اٹائٹ جعوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب ہر شعبے میں میرر پر عمل پی رہا ہے تمام افسران نے ادارے کی مجموعی کارکردگی میں اہم کتار ادا کیا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیرمن نیب جسس اٹائٹ جعوید اقبال نے کہا ہے کہ سفارش دھمکی اور دباؤ نیب کے باہر ختم ہو جاتا ہے کرفٹن کرنے والوں کو ہر سورج جواب دے ہونا پڑے گا نیب ہیڈکورٹر میں میررٹ سٹیفکٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن نیب جسس اٹائٹ جعوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب ہر شعبے میں میررٹ پر عمل پی رہا ہے تمام افسران نے ادارے کی مجموعی کارکردگی میں اہم کردار ادا کیا اور باہیسیت چیرمن نیب عہدہ سمالنے کے بعد نیب کو فعال ادارہ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں چیرمن نیب نے کہا کہ بدنوانی کا خاتمہ اور میگا کرپشن مقدمات کو انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجی ہے سفارش دھمکی اور دباؤ نیب کے باہر ختم ہو جاتا ہے نیب کی پالیسی احساس سب کے لیے ہے کرپشن کرنے والوں کو ہر صورت جواب دے ہونا پڑے گا نیب کی کسی سے ذاتی رنجش نہیں اور نہ ہی کسی کے خلاف پلت کیس بنانے کی ضرورت ہے ملک سے بدنوانی کا خاتمہ نیب کی اولین ترجی ہے اور زیرو ٹولرنس اور خود احتسابی کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے جسس سٹائر جعوید اقبال نے کہا کہ نیب نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جس سے بیوروکریسی میں بددلی پھیلے یا معیشت کو نقصان پہنچے نیب نے گزشتہ دو سال کے دوران مجموعی طور پر بدنوان اناسے سے بلاواستہ اور بلواستہ لوٹے گئے ایک سو اٹھتر عرب روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے جبکہ مجموعی طور پر اپنے قیام سے اب تک تین سو اٹھائیس عرب روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے جا چکے ہیں وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں چیف سیکیٹری پنجاب میجر ریٹائیٹ آزم سلمان خان اب تک قائم کی گئی ان کی آرزی پناہ گاہوں کی برائے راست نگرانی کے عمل میں مصروف ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں چیف سیکیٹری پنجاب میجر ریٹائیٹ آزم سلمان خان اب تک قائم کی گئی ان آرزی پناہ گاہوں کی برائے راست نگرانی کے عمل میں مصروف ہیں اور اس سلسلے میں تمام کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ بے آسرہ اور بے گھر افراد کو ان پناہ گاہوں میں ہر قسم کی امداد کیلئے ہدایت بھی جاری کر رہے ہیں صوبے بھر میں قائم کی گئی ان آرزی پناہ گاہوں کے بارے میں تمام انتظامی اثران نے چیف سیکیٹری کو بتایا کہ اب تک صوبے بھر کے چھتیس اضلاح میں سے بانوے آرزی پناہ گاہوں میں اب تک ایک ہزار ساتھ سو افراد کو منتقل کیا جا چکا ہے قبل ازنی ڈیپٹی کمیشنر نے مینسپل کارپوریشن سیالکورٹ اور سیالکورٹ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے مقامی حکام سے خطاب کرتے ہوئے شہر میں صفائی سترائی اور سینیٹیشن کی میاری سہولیات کے پرامکل یقینی بنایا جائے آئندہ تیس روز کے اندر شہر کے سیبرج اور نالوں کے ڈی سیلٹنگ کا کام مکمل کیا جائے پنجاب حکومت کی ہدایت پر زلہ انتظامیہ لاہور کے افسران نے پناہ گاہ کے دورے کیے ڈیپٹی کمیشنر لاہور دانش افضال کی ہدایت پر اے سی رائیون ادنان رشید نے تھوکر نیاز بیک پناہ گاہ کا دورہ کیا زلہ انتظامیہ نے لاری اڈا میں قائم شلٹر ہومز پہ گھر افراد کی نیہ ہنگامی طور پر کھول دیا پہلے روز اسی افراد نے قیام کیا مقیم افراد کی توازوں مٹن سے کی گئی مزید برنان زلہ انتظامیہ دیرپائن نے تیما گیرہ اسپتال میں قائم پناہ گاہوں کو کمبل سکیے پلاکسٹک میٹ کچن سیٹ سمیز ضروری سمان مہیا کر دیا ہے سیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدین امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سنہ کادی کوکپ فاروکی ننٹیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان